اسلام علیکم دوستو میرے چینل جینیس چیلر میں آپ کو ویلکم ہے نیرو جیکٹ کٹنگ میں نیک پوائنٹ کے ڈرائنگ کے لیے کالر کے سائز کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جب ہمیں کالر سائز معلوم نہ ہو تو ہمارے لیے دکر بڑھ جاتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کی یہ دکر ختم کرنے والا ہوں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ نیک پوائنٹ کے ڈرائنگ کے لیے ہمیں کالر سائز کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے ہم چیسٹ کے سائز کے حساب سے بھی نیک پوائنٹ کو ڈرائنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کہیں گے کہ جینیس آپ تو کہہ رہے تھے کہ کالر سائز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر چیسٹ سائز سے ہم نیک پوائنٹ کی ڈرائنگ کی طرح کریں گے تو آج میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم کالر سے ڈرائنگ کرتے طریقہ سمجھ لیتا ہے ہم سترہ کالر کے سائز کے حساب سے نیک پوائنٹ ڈرائنگ کریں گے یہ میرے پاس سترہ سائز کا کالر ہے اب اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ہم ناپنے تو یہ ایک انچ پلس ہوتا ہے یعنی اٹھارہ اس کا شیف بنتا ہے ہم نے اٹھارہ سائز پر اس کی ڈرائنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم بیک کی ڈرائنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اٹھارہ سائز سے ہم بیک کو کس طرح ڈرائنگ کرنا ہے یہاں سے میں نے اٹھارہ کا باروائن سے نکال آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ کے سامنے تین اس کی جو نائن ہے ہم نے تین اس کی چوڑائی دینی ہے حالے کی ایک انچ میں نے اس کا حالے کو اٹھایا ہے اور اس کو شیف دے دیا اب شولڈر کی ڈاؤنگ کا نشان لگا گے ہم اس کی کروسنگ دے دیں گے جو بھی ہمارا شولڈر اور آپ نے اس کا نشان لگانا ہے اور شولڈر کی کروسنگ دینی ہے یہ بہت سیمپل ہے کہ میں نے جتنا بھی کالر ہو اس کے باروائن حصے پر میں نے اس کی چوڑائی رکھی اور ایک انچ اس کو اٹھایا ہے شیف کے لیے ہم فرنڈر کی رینگ کر لیتے ہیں یہ میں کالر کے سائز کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اٹھارہ انچ اس کا سائز نکال آئے اب اسی طرح جو ہم نے اس کا باروائن نکال آتا اٹھارہ کا وہی ہم نے مارکنگ کی اور اس میں دو انچ پلس کیا ہے وہی تین انچ کا میں نے نشان لگایا ہے ڈاؤننگ کے لیے اور تین انچ میں میں نے آدھا انچ پلس کیا ہے اس کی شیپ کو کراوس کرنے کے لیے دیکھیں کراوس شیپ ہو گیا ہے اب یہی تین انچ کا میں فرم آر بناوں گا اور اس میں پون انچ میں نے ہاف کے لیے مارکنگ کیا ہے پلس اب اس کو شیپ دے دیا یہ کالر کے سائز کے حساب سے ایک بلکل پرفیکٹ نیک پوائنٹ کی ڈائنگ مل گئی ہے باقی جو بھی بچتا ہے ہم نے اس کو شیپ دے دیا ہے لم مارک کی طرف جو ہمارا لم مارک ہے کارڈ بٹن کا ہم نے اس کو شیپ دے دیا ہے یہ سترہ کالر کی ڈائنگ ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سینے سے کس طرح نیک پوائنٹ ڈائنگ کریں گے اب یہاں پر میں 42 چیز کے حساب سے ڈائنگ کر رہا ہوں سینے کے حساب سے ہم نے نیک پوائنٹ ڈائنگ کرنا ہے اس کا میں باروہ حصہ لوں گا جس طرح میں نے کالر کا سائز نکالا تھا اسے طرح میں نے بیالیس کا جو باروہ حصہ نکالا ہے وہ بنتا ہے سالے تینے سالے تینے ہم نے اس کی چوڑائی رکھی ہے ایک انچ میں نے ٹیک کو اٹھایا اور شیپ دے دیا اب جو بھی اس کی ڈائنگ کا آپ نے مارک لگانا ہے میں 24 میں حصے پر مارکنگ کرتا ہوں ڈائنگ کی شنر کا نشان لگائیں اور اس کو کراس کر لیں یہ ریکھیں بیک کی ڈائنگ مل گئی ہے مجود چیز کے حساب سے ہم نے 42 چیز کے ہمارے پر یہاں میں کالر کا سائز معلوم نہیں ہے ہم نے اس کو فرائنڈ رائنگ کر کے دکھاؤں گا کہ فرائنڈ کا نیک پوائنڈ ہم نے کساں رائنڈ کرنا ہے تو یہ میں نے سینے کے آٹھ میں حصے پر پہلے ہم نے باروہ حصہ یوز کیا تھا یہاں میں سینے کے آٹھ میں حصے پر اس کی مارکنگ کروں گا جو بنتی ہے سوا پانچ انچ یہ نیک پوائنڈ کی چوڑائی ہو گئی اب اس کا جو ہم نے ڈائنگ دینی ہے سالے تین انچ پر یعنی باروہ حصے پر اور اسی طرح آٹھے سے پانچ انچ ہم نے اس کو شیف دینا ہے سالہ تین میں آٹھ انچ پلس کیا سالے تین انچ پر ہی یہ فرائنڈ اور اس کا ہم نے بنا لیا اسکرائر میں پانچ ہم نے ہاف کے لیے رکھا ہے کاز بٹن کے لیے اس کو شیف دے دیا جو باقی بچ جاتا ہے ہمارے پاس ہاف کے بعد ہم نے شیف سکل سے ہم نے اس کو شیف دے دیا یہ ہمارے 42 جس کی دائنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ نے 28 سے 36 سائز کی نیرو جیکٹ کے نیک پوائنٹ سینے کے حساب سے رائنگ کرنا ہے 36 سے 42 کے جتنے بھی سائزز ہوں گے اس میں آپ دونوں میتھاڈ یوز کر سکتے ہیں کالر کو بھی اور چیسٹ کو بھی لیکن 42 چیسٹ کے بعد جتنے بھی سائز ہوں گے آپ نے صرف کالر کے حساب سے ہی نیک پوائنٹ رائنگ کرنا ہے اگر آپ نے میری نیرو جیکٹ کی پھول ویڈیو نہیں دیکھئی ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں